سانے ہے نو مائی امریکہ نے بھی مزمت کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھف ملر کا کہنا ہے کہ نو مائی کی پرتشدد کاروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں احتجاج پرامن طریقے سے کیا جانا چاہیے واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ افغانستان میں کلدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی جیسے دہشتگرد گروپ کے خلاف پاکستان کے حملوں کی حمایت کرتا ہے اس سوال کے جواب میں میتھف ملر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام کو دہشتگردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے علاقائی سلامتی کو لاحق اطرات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاکستان کے ساتھ مشتری کا مفادات ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم متعدد پاکستانی سیویلین اداروں کے ساتھ شراکت داری کرتے ہیں اور باقائدگی سے حکومت پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تاکہ علاقائی سلامتی کو مضبوط بنانے اور استعدادکار بڑھانے کے مواقعوں کی نشاندہ ہی کی جا سکے اس میں انزداد دہشتگردی کے سالانہ آلہ سطح کے مقالمے بھی شامل ہیں پاکستان میں 9 مئی 2023 کو ہونے والے واقعات کے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں امریکی درجمان کا کہنا تھا کہ ہم جائز ازادی اظہار کی حمایت کرتے ہیں جس میں احتجاج اور پرامان احتجاج کا حق شامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پرتشتد کاروائیوں کی مخالفت کرتے ہیں ہم دوڑ کھوڑ لوٹ مار اور آدشتگی کی بھی مخالفت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام مظاہر پرامان طریقے سے ہونے چاہیے اور حکومتوں کو ان سے قانون کی حکمرانی اور اظہار رائے کی ازادی کے احترام کے مطابق نمٹنا چاہیے یاد رہے کہ 9 مئی 2023 کو بانی تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی عمران خان کی کرفتاری کے خلاف ملک بھر میں سیکڑوں لوگوں نے احتجاج کیا تھا جبکہ متعدد شہروں میں توڑ پھوڑ کے واقعات بھی ریپورٹ ہوئے تھے توڑ پھوڑ جلاو گھراو کے الزام میں پی ٹی آئی کے سیکڑوں کارکنان اور رہنماؤں کو کرفتار کر لیا گیا تھا جن میں سے کچھ کو رہائی مل چکی ہے جبکہ متعدد ابھی ہوئی جیلوں میں قید ہیں اور ان کے خلاف مقدمات زیر الدوا ہے